رمضان اس میں ڈال کے مکس کر رہی ہوں تو اب اسی طرح سے مکس کر لیں اگر آپ اس کو تھوڑا سا تھوڑا دیر کے بعد ڈالیں گے تو پھر یہ نرم ہو جائے گا پھر مکس کریں میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو میں نے اس میں ڈال کے اس کو مکس کر لیا تھا اچھا ورینہ ایسن کے دو قطرے ڈالے ہیں ایک چمچہ شگر کا ڈالا ہے اور ایک چمچہ ایسٹراب ہے اور ایک انڈا لیا تھا اس کی سفیدی نکال دیتی زردی اس میں ڈال کے مکس کر لیا ہم سب چیزوں کو مکس کریں گے اس میں تھوڑا سی چھٹکی نمک کی بھی ڈالنا ہے اس میں نمک ڈال کے میں نے مکس کرنا شروع کر دیا تھا آدھا کپ دودھ لیا ہے اب دودھ کو ہم تھوڑا تھوڑا سا ڈال کے اس میں مکس کرتے رہیں گے ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے بلکہ تھوڑا تھوڑا سا مکس کرنا ہے اسے تو یہ مکس کر کے میں میدے کو گوننا شروع کر دیا تھا تو میدھے کو تقریباً ہم اس طرح سے گونیں گے آٹھے سے تھوڑا سا درمیانہ رکھنا ہے زیادہ سخت نہیں رکھنا درمیانہ آٹھا رکھنا ہے نرم سا رکھنا ہے تو اس کو تقریباً دس پانچ سے دس منٹ تک آپ گونتے رہیں گے تاکہ یہ اچھا اس کا بیٹر تیار ہو اس کی دو اچھی تیار ہوگی تو اس کو تقریباً میں نے دس منٹ تک گونتا تھا دس منٹ گوننے کے بعد اس میں تھوڑا سا میدھا ڈالا میدھا ڈال کے اس کو بلکل ایک پیڑے کی طرح بنا کے رکھ دیا ہے اب اس کو ہم تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے تک اس کو چھوڑ دیں گے اس کی دو تقریباً دو گھنٹے تک ہمیں چھوڑنا پڑے گی گرمی ہے تو زیادہ ٹائم نہیں لگتا سردی میں زیادہ ٹائم لگتا ہے اس کو دو کو چھوڑنے کے تو اب اس کو پیک کر کے میں نے رکھ دیا ہے تقریباً دیر سے دو گھنٹے تک اس کو چھوڑ دیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو نکالا ہے یہ دیکھ رہا ہے اس کے بعد یہ زیادہ ہو جاتا ہے آٹھا میدھا جو اس کو زیادہ پھول جاتا ہے تو اس کو ہم نکال لیں گے اور پھر اس میں میدھا ڈال کے اس کو دوبارہ گون لیں گے تھوڑا سا میدھا میں لگاؤں گے اور لگا کے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ مکس ہو جائے اب یہ ایک دفعہ گوننے سے نہیں ہوتا بلکہ ہمیں دوبارہ جب یہ بنانے شروع کریں گے تو ہمیں گوننا ضروری پڑے گا تو یہ اچھی طرح سے گوننے کے بعد پھر میں نے اس کی اچھا آپ کو مسلنا اسی طرح سے میدھا ہمیں اسی طرح سے مسلنا ہے اب یہ پیڑا تیار ہو گیا تو اس کو اچھا سا پیڑا تیار کرنے کے بعد میں نے تھوڑا تھوڑا سا دبایا ہے دبانے کے بعد میں اس کو کٹنگ کروں گی اب آپ دیکھ رہے ہیں اس کو چھوڑی سے میں نے ایک سائیڈ سے کٹی ہے اب دوسرے سائیڈ سے کٹ ہے پھر میں اس کو کٹنگ اس کی کرنی ہے یہ ایک پیڑے میں سے پھر اس کے دو کرنے ہیں اب سب پیڑوں میں سے دو پیڑے بنیں گے تو اس کی سیطان سے ہم کٹنگ کرتے رہیں گے یہ کٹنگ ہو گئی ہے ہماری اب اس کے ہم پیڑے بنائیں گے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنیں گے تو بہت مزیدار بنتے ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے کہ بچے تو بہت شوق سے کھاتے ہیں اور بڑے بھی کھائیں گے شوق سے اور کھاتے بھی ہیں تو اچھا جو لوگ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو وہ اپنے حساب سے اس میں میٹھا بھی لگا کے کھا سکتے ہیں اور جو لوگ زیادہ میٹھا پسند نہیں کرتے بچے خاص طور پر زیادہ میٹھا پسند نہیں کرتے تو وہ سادھا بھی کھا سکتے ہیں میں اس کو بلگل پیڑے بنا دوں گی اور پیڑے بنانے کے بعد اس کو آپ کو دکھاؤں گی کس طرح سے بھیل دیں یہ بہن نے سب کے پیڑے بنا دیئے اور پیڑے بنانے کے حد میں اس کو بیل ہوں گی اب میں اس کو بیل رہی ہوں اب میں اس کو بیلنا شروع کر دیا تھا اب میں ویسے بھی آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر نیچے رکھے بیل نہیں بیل سکتا ہے تو آپ ہاتھ میں لے کے اس طرح سے جیسے رسی ہوتی ہے نا اس طرح سے کرتے ہیں تو آپ رسی کی طرح اس کو بڑا سا کر دیں اور اس کو فولڈ کرنا ہے اس کی نوٹ بنا کے اس کو موڑ دینا ہے موڑنے کے بعد اس کے فلاور بن جائے گا گولائی میں سے ہم ایک لیئر نکالیں گے پھر دوسری گولائی میں سے دوسری لیئر نکالنے کے بعد اس کا فلاور تیار ہو جائے گا تو ہم اس کو رکھ دیں گے یہ اوپر سے نیچے نکال لیئر لیئر اور نکال لیئر فلاور تیار ہو گیا ہے اب میں آپ کو نیچے بھی ایک اور دکھاؤں گی تو بہت سا ایسا ہوتا ہے کہ نیچے رکھ کے مشکل رکھتی ہے تو ہاتھ سے بھی ایسے کر کے بنا سکتے ہیں اب یہ میں نے نیچے بھی رکھتی ہے لمبی سے رسی کی طرح بنائے ایسے اور اس کے فلاور بنا دیا ہے بہت مزیدار بناتا ہے بہت خوبصورت لگ رہا تھا اب اس کو اسی طرح سے کرتے رہیں گے سارے جو میں نے پیڑے بنائے ہیں سب کو اسی طرح سے بیل کے اور اسی طرح سے لمبی رسی کی طرح بنائیں گے اس کا سرہ نکال کے اب اس کو چپکا دیا ہے چپک جاتا ہے ویسے اب سب اسی طرح سے بنانے کے بعد میں نے رکھ دیا تھا اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے تک اس کو ریسپ دینا ہے اس کے بعد میں اس کو فرائی کروں گی تو آپ کو دکھاؤں گی تو یہ میں نے دیکھیں میدہ ڈالا تھا ٹری میں اور میدہ ڈال کے ان سب کو اسی طرح سے رکھنے کے بعد اس کو آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا پھر دوسری طرف تیل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا تھوڑا سا تیل گرم ہوگی تھا زیادہ تیز نہیں کرنا بلکل سلو آنچ پہ ہمیں اسے فرائی کرنا ہے اور اگر زیادہ تیز گرم کریں گے تو پھر یہ اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو کوشش کریں کہ سلو آنچ پہ آپ اسے تلیں گے تو بہت مزیدار بنیں گے بہت اچھا اندر تک سے گل جاتے ہیں پک جاتی ہے چیز اگر آپ سلو آنچ پہ پکائیں گے تو اندر سے ہی پک جائے گے اور ورنہ اگر تیز آنچ پہ پکائیں گے تو اندر سے پھر کچھے رہ جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ سلو آنچ پہ پکائیں تو بہت مزیدار بنتے ہیں میری ریسی پی پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور میرے نئے دیکھنے والے ہیں ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹ بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ لوگ میری ریسی پی پسند کر رہے ہیں اور پلیس آپ کمنٹ مجھے اس طرح سے کریں کہ بیل آئیکن کے بٹن دبائیں اور سبسکرائب کریں تو پھر آپ مجھے وہیں وہیں سے کمنٹ بھی کریں تصویر پر غیرہ بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ مجھے بھیج سکتے ہیں تاکہ میں اسٹرگرام پر آپ کی تصویر لگا سکوں تو آپ لوگ بنا رہے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے میری ریسی پی اب یہ تل رہی تھی اور تلتی جائی تھی نکال رہی تھی اب زیادہ میں نے برون نہیں کر رہے تھے بہت اچھے اس کا بہت اچھا کلر آ رہا تھا تو بہت اچھے لگ رہے تھے کچھ لوگ زیادہ میٹھا کھاتے ہیں تو وہ اسی طرح سے بنا سکتے ہیں اور جو میٹھا نہیں پسند کرتے تو وہ میٹھا نہیں کرتے میں نے چوکلت سیرپ بنا کر رکھا تھا وہ اس میں لگا دیا ہے ڈنٹ پر دو میں میں نے شگر لگائی ہے اور ایک میں نہیں لگائی اس لئے کہ کچھ لوگ میٹھا پسند نہیں کرتے تو وہ یہ کھا سکتے ہیں باقی جو میٹھا کھایا ہے تو جو ہی ملتین ایرے سے پیکن ساتا لافیز